آج وزیراعظم پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں اپیل ہے وزیراعظم پاکستان سے فینانس منسٹر سے اور ڈریکٹو ریٹ آف ایڈوکیشن پول ہے پاکستان کہ یہ جو جتنے بھی سکول اور کالیجز ہیں گورنمنٹ کے تحت گورنمنٹ کے ہیں ان کی فیس جو ہے یہ تین مہنوں کی جو فیس ہے یہ آپ بالکل معاف کر دیں ہنڈر پرسنڈ معاف کر دیں اس سے یہ ہے کہ لوگ آسانی سے ایڈوکیشن اصل کر سکیں گے جو لوگوں کے کاروباروں غیرہ نہیں چلیں تو وہ گورنمنٹ تو اپنے کالیجز اور سکولوں میں کریں دوسری اپیل یہ ہے کہ وہ پرائیوٹ سکول جو انجیو کے تحت چلتے ہیں یہ ویسے پرائیوٹ سکول ہیں ان کے مالکان کو بھی چاہیے خود شرافت سے یا ملک و قوم کی خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ بھی ہنڈر پرسنڈ فیس ان تین مہنوں کی نہ لیں اگر آپ ہنڈر پرسنڈ فیس معاف نہیں کر سکتے نہیں چھوڑ سکتے تو ان کو اسی پرسنڈ ایٹی پرسنڈ ڈسکونڈ ضرور کر دیں جو انجیو کے تحت اور پرائیوٹ سکول چل رہے ہیں باقی جو اس ملک پاکستان میں ایک مافیا ہے جن کے دو دو سو سکول ہیں بیس بیس یونیسٹی ہیں ان کی دس دس بڑی یونیسٹی ہیں ہیں وہ تو شاید گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہ آئے لیکن ان سے بھی یہ مہد بانہ گسارش ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے سٹوڈن کو ڈسکاونڈ دیں جن کی لاکھ روپے پر منت فیس آپ لیتے ہیں پچاس ہزار روپے فیس لیتے ہیں پر منت تھرٹی فائیو تھوزنڈ لیتے ہیں بڑی دفعہ ان لوگوں نے لیبرٹی چوک لاہور میں احتجاج بھی کیا اور بڑی مختلی جہ ڈیفینس میں بھی کیا آپ ان کو بھی تھوڑا سا فیور دیں فیس کم کر دیں ذرا پلیز تو ایڈوکیشن کو پرموٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ جو قرائے دار لوگ ہیں نا جن کا قرائے چھے ہزار ہے دس ہزار ہے بارہ ہزار ہے پندرہ ہزار ہے آٹھ ہزار کے درمیان غریب لوگ جو قرائے دار قرائے پر رہتے ہیں مال کانسی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ نرم رکھیں کیونکہ یہ مشکل وقت آیا ہے پاکستان پر انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا اپریل میں تو قرائے داروں کو بھی سہولت دیں اور دوسرا جو فیکٹری مال کانسی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ملازموں کو سہولت پیش کریں اور دس طریق سے پہلے پہلے تنہا دے دیں تو دوسرا عمران خان صاحب آپ کا شکریہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ آپ نے کنسٹرکشن کمپنی کو ایک انڈسٹری کا کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک انڈسٹری کا درجہ آپ نے دیا ہے ویل ڈن اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور میں سپیشلی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فوج نے جس طرح یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں ملک اور قوم کی خدمت کی جانا اس کی مثال نہیں ملتی پاک فوج کو اسلام پاکستان زندہ بات ملتی